اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی تیاریاں کیا ہیں انتخابات کی حوالے سے ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں چودری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی چودری صاحب نہیں آپ کوئی رہ گئے پوچھنے کے لیے کوئی اب سردال صاحبہ اور ساتھ ہمارے یہ نوجوان دوست آپ رسلے اور وہ تارہ مسیح کا جو نیا بندہ اس کے ساتھ جائیں اور اڈیالہ میں جا کے اس کو پانسی لگا دیں آپ سے زیادہ آپ سے زیادہ موتبر کوئی جاج پاکستان میں ہو نہیں سکتے اور بھائی پوری قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے آپ کس دنیا میں بیٹے ہوئے ہیں دو سو بندے آپ کے کٹے نہیں ہوتے کہیں کہیں آپ کو جوتیاں پڑ رہی ہیں کہیں آپ کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں لوگوں کے ذوہ حشر کیا آپ نے پتہ نہیں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں اور میں نے بار بار کہا ہے کہ فوج کو متازنہ آپ لائیں آپ کوئی سروس نہیں کر رہے اس ملک کی ڈونٹ انڈلج آرمی انٹویٹ پلیز آپ بتائیں کہ جو استقام پاکستان پارٹی ہے اس نے عوامی حمایت کے اس طرح حاصل کرنی ہے اس کا اگر آپ کو کوئی پلان ہے تو وہ لوگوں کو بتائیں یہ میں جو پروپاگنڈا لائن آپ نے پکلی ہوئی ہے میں اس پر زیادہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر وہی فردوس آشے گوان صاحبہ انتخاب بات سر پر ہے ابھی تک انتخابی نشان آپ کو نہیں ملا عوام کی خدمت پر کیسے ممکن ہوگی اور بیٹل گراؤنڈ آپ کے لیے سب سے بڑا کون سا ہوگا پھر استقام پاکستان پارٹی کا جو سیاست میں ویٹیج ہے وہ کیا ہے ذرا اس پر بھی تھوڑا بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تمہیں چوئی صاحب کی جو کسی کو فانسی دینے کی جو بات وہ کر رہے ہیں نہ ہمارا اختیار ہے نہ ہماری خواہش ہے اور نہ ہم چاہیں گے کہ ایسا ہو تیسے کار کی رہے ہو پھر بھائی آگیو اور جہاں تک جو دیکھیں ہمیں شخصیت یا شخص سے پیار تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے اپنے تشخص سے مجھے پیار ہے جو شخص جو ہے وہ میرے تشخص کو دعو پہ لگائے گا تو میں اس شخص سے ایک منٹ بھی لگائے بغیر دوری اختیار کروں گی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ دی موسٹ پاپولر پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو پاپولارٹی کی پیک ملی جو لوگوں نے امیدیں لگائیں جس طرح سے لوگ ایک مسیحہ اور صادق امین مانتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے لیکن تکلیف تو یہ ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جس گھر کو سمارنے کے لیے آپ اپنا پروگرم چھوڑے ہیں وہ کافیل میں بیٹھا ہے پھر دور صاحبہ یہ تو ہوں گی نا مازی کی پاتھ تو آپ کرنے پہ اپنے پاکستان پارٹی کے بارے میں چند ہماری گزریاں نو میہ میں تو ڈاکٹر صاحبہ کو بات تو کمپلیٹ کرنے دے دیں ڈاکٹر صاحبہ کو ہم نے میوان دولایا تو ان کی بات تو پوری سننے میں بلکل وہ اپنی بات کمپل کر رہی ہیں لیکن میں کیونکہ زیادہ ایکسائٹڈ اور کیوریس نئی جماعت کے بارے میں جاننے میں ہوں اسی لئے میں نے ان سے یہ سوال پوچھا جی میں کیونکہ چوہی صاحب نے جو بیانیاں دیا تو میرا یہ بزار ہے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں قوم جاننا چاہتے ہیں کیا پتہ بہت سارے لوگ اس تحقامے پاکستان پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہوں وہ جاننا چاہتے ہوں کہ انتخابی نشان ان کا کیا ہے کیا تیاریاں ہیں کہاں ورکر کنبینشن ہو رہا ہے کہاں جلسہ ہو رہا ہے الیکشن موڈ میں بھی تک اس تحقامے پاکستان پارٹی نظر نہیں آ رہی تو سوال تو پھر بنتا ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کا بگل تو ابھی بجائی نہیں ہے الیکشن کا جو سب سے پہلا اصول ہے الیکشن ہونے ہیں وہ ہلکہ بندیوں کی خطمی نسٹیں جانوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کا علامیہ یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن ہے جو علامیہ جاری کیا ہے تو وہ خود ہی اس پر عمل نہیں کرے گا جی جو الیکشن کا سب سے پہلا سٹیپ یا پہلا مرخلہ ہے وہ آپ کا الیکشن کے لیے جو سب سے پہلی باؤنڈری کہ کس جگہ سے کھیلنا ہے کس گراؤنڈ میں کھیلنا ہے پہلے اس کی نشاندہی اور لکیریں کھینچی جانی ہیں اور اس کی ختمی لسٹ لگنی ہے جو تیس اکتوبر کو لگ رہی ہے ان حلقوں کے بعد جو ہے آپ کا اگلا پروسس ہے کہ آپ کا الیکشن شیڈیول آئے اور وہ کاغذات نامزدگی کے جمع ہونے سے لے کے آخری بیلٹ پیپر کاسٹ ہونے تک جو پروسس ہے ہم لوگ استقام پاکستان پارٹی نے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ تیرہ طریق سے ہم نے عوامی رابطہ مہیم جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے اور ہم ہر حلقے کے اندر اپنے انڈیپینڈنٹ کیانیڈیٹس کھڑے کریں گے جہاں تک چوہی صاحب کی یہ بات ہے کہ بھی عوام جو ہے وہ متنفر ہیں میں اگری کرتی ہوں کہ سولہ ماہ کی جو یہ ہماری پندرہ جماعتیں جو کولیشن گورنمنٹ بن کے یہاں اقتدار کے مزے لیتی رہیں تو عوام کو سوائے مہنگائی بے روزگاری بجلی کے مہنگے بل اور پٹرول اس کے علاوہ کیا ملا اب یہی وہ تکالیف ہیں وہ یہی وہ مشکلات ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوں کو آزمانے کی بجائے ایک نئی پارٹی کو آپ موقع دیں اور ایک نئی پارٹی صرف کہہ نہیں رہی تو کیا پھر دوان ساشی کا بات ساہب آزمائے ہوں پارٹی میں نہیں ہے شایسا ایک سوال میں کرنوں آپ جھنگ میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں تو غالباً کچھ عرصہ پہلے میں ایک تصویر دیکھی تھی کہ چنیوٹ کے ہیں پارٹی میں جو کہ پی ٹی آئی کے مین وہاں پر سے جو ہے نا وہ شخصیت تھے اس کیا کہتے ہیں چنیوٹ کے حوالے سے تو چنیوٹ اور جھنگ کا یہ جو ہے یہ جو آپ کا جلسہ ہے کٹھا ہے یا یہ الگ الگ ہے یہ سپیسیفکلی جھنگ کا ہوگا چنیوٹ کا آپ الگ کریں گے یا ہر ہر جو ڈسٹرک تحصیل میں الگ الگ جلسے کرنے ہیں آپ نے دیکھیں آپ کو یہ دس ہمارے ریجنز ہیں جو پنجاب کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو ہر ریجن کے اندر ہم نے ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے پریزیڈنٹ سے اور ریجنل پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے ریجن کے اندر وہ تمام جو ڈسٹرکس ہیں ان کو موبلائز کر کے تو وہ سپارٹ الوکیٹشن کر کے وہ جگہ تائین کرتے ہیں کہ یہاں جلسہ کر لیں چونکہ جنگ کے اندر ہمارے شیخ یکوب صاحب جو صاحب کام پئی ہیں انہوں نے یہ جلسہ جو ہے اس کی مذبانی کی ہے تو ڈیفنیٹلی جو چنیوٹ ہو یا فیساباد یا اس کی اردگرد کے جو ڈسٹرکس ہیں ان سے بھی ہماری توقعات ہے کہ ہماری پارٹسپیشن ہو لیکن مین پاور شو جو ہوگا ہمارا یہ چنیوٹ کے ساتھ جنگ میں ہوگا اور ذلفکار شاہ صاحب یقیناً اس کے اندر اپنی پارٹسپیشن کریں گے لیکن شیخ یکوب صاحب اپنا سیاسی پاور شو جو ہے وہ جنگ کے اندر استقام پاکستان پارٹی کے پہلے جلسے کے طور پر کرنے جا رہے ہیں اور جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کٹھا نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں لوگوں کو تو ابھی ہم نے آواز دی نہیں اور یہ پہلی دفعہ ہم جا رہے ہیں اور ان کو پہلے ہم نے ہوم وک کیا پہلے ہم نے اپنی جو ہے سٹرکچرائزیشن کی تنظیم سازی کی اپنے ریجنل جنگی کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر تو بڑا کم ٹائم رہے گیا آپ لوگوں کے پاس دیکھیں جو ہمارے الیکٹیبلز ہیں جو لوگ جو لوگ الیکٹیبلز نارا کونسہ لگائیں گے اور کونسہ پروگرم بیٹھیں گے لوگوں کو اس کی کوئی بات کر لیں وہ استقام جی میں مجھے جواب دے رہے ہیں سب استقام پاکستان پارٹی جو الیکٹیبلز کو اپنے سیاسی کمپین اور سیاسی حکمت عملی کا حصہ بنا چکی ہے وہ سارے آر ایڈی اپنے اپنے الکوں میں اگزسٹ کرتے ہیں ان کی فالوینگ ہے ووٹ بینک ہے اور گراسوک لیول سے کونیکٹے ہیں جو سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ بنانے والی جماعت تھی وہ سوشل میڈیا کے اندر ہی دفن ہو گئی ہے بیٹی دار ہے خوشل سا گوسیقا